موسیقی انتہائی پوریسرار واقعہ رونی بھٹکتی یہ اس کا جسمیں مثالی ہوتا ہے جو بھٹکتا ہے جب تک اسے سکون نہ ملے مردہ فاتون زندہ ہو گئی ایک ملکہ نے آگ بھی کھول دی سب پریشان ہو گئے رئیس تو زندہ ہے ڈاکٹر کی غفلت یا معجزہ آگر مجھے شور کر گئے کہ آپ دیکھو یہ آپ کی زندہ ہے زندہ ہے کیسے ہوگی موت کی تصدیق پلسز چیک کی جاتی ہیں کیروٹیٹ پلس ہوتی ہے وہ چیک کی جاتی ہے اور ریڈیل پلس چیک کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف دنیا میں جو بھی زیرو ہے جو بھی جاندار ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے زندگی اور موت کی حقیقت کائنات کے پوری سرار رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جسے کھوجنے کی جستجو روز ایزل سے رہی ہے لیکن انسانی اقل ابھی تک اس بھید کو جاننے سے قاسر ہے البتہ اس حقیقت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے کراسی میں پیش آنے والا پوری سرار واقعہ ایک بار پھر کئی سوالات کھڑے کر گیا ہے مردہ قرار دی گئی خاتون آخر کیسے زندہ ہو گئیں کیا ڈاکٹر نے تحقیق کیے بغیر خاتون کو مردہ قرار دیا یا پھر کوئی موجزہ رونما ہو گیا کیا واقتعی حقیقی موت کی تصدیق کیے بغیر انسانوں کو دفنایا جاتا ہے نا جانے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جن کی حقیقی موت کی تصدیق کیے بغیر ان کو دفنا دیا گیا ہوگا کیا ہمارا وجود صرف زاہری جسم اور روح پر ہی مشتمل ہے عالم برزخ کیا ہے کیا مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے کیا کوئی عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد واپس دنیا میں لوٹ سکتا ہے کیا مرنے والوں کی روحیں اپنے رشتداروں کی خبر لینے واپس آتی ہیں روحوں کا آنا اپنے گھروں پر اور روحوں کا آنا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے آئمہ کے فرامین سے بھی ثابت ہے کسی کی موت کی تصدیق کرنے کا کیا ہے طریقہ کار مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹ عالم دین اور ڈاکٹرز کے بیانات کے موازنے کے بعد کیا سلج گئی یہ گتھی پھرستاریے سے بھرا آج کا یہ پروگرام حیرتوں کے کئی نئے در کھولنے والا ہے آج جس گھر میں موجود ہوں وہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا جہاں پر ان کی بہت ہی قریبی عزیز اس گھر کی سربراہ اس گھر کی جو والدہ تھی ان کا انتقال ہوتا ہے ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ واپس آ جاتی ہیں آج حقائق کی خوش لگاتے ہیں وہ پوری فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان کے بیٹے یہاں پر تنویر ہیں اور باقی فیملی کے ان کے جو میمبرز ہیں وہ یہاں پر ہیں وہ اس سارے چیز سے کیسے گزرے اس سارے سانہے سے کیسے انہوں نے نمبر دازماؤ ہوئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم تنویر کتنے بہن بھائی ہو آپ دو بہن ہے پانچ بھائی آپ کس نمبر پہ ان میں دوسرے نمبر پہ ہیں آج آپ کی والدہ رشیدہ بیوی وہ یہاں پہ مقیم تھی اور ان کی کیا عمر تھی ستر سوپر ہوئی آپ کے والد والد کا پہلے انتقال ہوئی تھا وہ کتنے عرصے پہلے کے بعد چار پانچ سال پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ سب بھائی بہنوں کے سب کی شادیاں کر دیئیں آپ کی والدہ نے مطلب اپنی تمام ذمہ داریوں سے وہ بری ذمہ ہو چکی تھی ٹھیک تو آپ کی والدہ بیمار تھی بیمار تھی کابی ٹیم سے فالج کا اٹیک ہوا تھا فالج کا اٹیک ہوا فالج کا اٹیک ہوا پھر ان کو شگر تھی دو سال سے کربائی پہ لیٹنگ دیئے اس پرسرار کہانی کو سمجھنے کے لیے ماضی کے ان دریچوں میں جھانکنا ضروری تھا کیونکہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں تب ہی تو جب یہ خبر سامنے آئی تو بریکنگ نیوز بن گئے باسی شہید ہسپتال میں مردہ قرار دی جانے والی خاتون غسل کے دوران اٹھ کر بیٹھ گئی ڈاکٹرز نے ڈیٹ سیڈیفیکیٹ بھی جاری کر دیا تھا خاتون کو دوبارہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا یہ ہے رشیدہ بی بی کی رشتہ دار خاتون کا وہ ویڈیو بیان جس نے سب کو احران کر دیا کیونکہ ڈیٹ سیڈیفیکیٹ بھی بنایا تھا ہم وہاں لے کے گئے سرت خانے مات بیس منٹ تک مئیت رکھی رہی اس کے بعد مریض کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگے انہیں جب کس ہاتھ پاؤں ہلنے لگے جی ان کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگے دوسری کسی عورت نے دیکھا اس نے کہا ان کے ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے تو انہیں نے دیکھا تو ان کا سانس تھا پھر ہم دوبارہ یہاں پر لے کر رہے تھے یہ ڈاکٹرز کی غفلت تھی یا موجزہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نا جانے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جن کی حقیقی موت کی تزدیق کیے بغیر ان کو دفنا دیا گیا ہوگا سب سے پہلے ڈاکٹرز کی بہت بڑی غلطی کیسے کہہ دیا کہ death certificate پر سائن کر دیا جب کسی شخص کی موت ہوتی اسے multiple طریقے سے چیک کیا جاتا ہے جو کہ یہاں نہیں کیا گیا تو بہت بڑی غفلت دے ڈاکٹرز کی کیا کیا طریقے ہیں کسی کی موت کی تزدیق کرنے کے یہ بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کسی کی تھوڑی دیر کے لیے جان چلی جائے اور پھر واپس آ جائے دنیا میں ایسے کئی کیسز ہیں ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں جس کو کہتے ہیں near that experience اس میں کچھ لوگ ایک گھنٹے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں کچھ دو چار گھنٹے کے بعد ہوئے ہیں پاکستان میں شاید یہ واحد کیس ہے جس میں بارہ گھنٹے کے بعد خاتون جو ہے وہ زندہ ہوئی اور بارہ گھنٹے کے بعد مر گئے نہیں جب کرم پانی ڈالا گیا ان کو غسل کرتے بعد تو وہ زندہ ہو گئی تو اب اس میں سمجھنا ہے کہ نکلی کیا چیز تھی اس میں سے جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ موت تھی ہمارے جسم میں سات جسم اور ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک جسم ہوتا ہے اسے جسم میں مثالی کہتے ہیں astral body کہتے ہیں جب انسان مکمل طور پر نہیں مرتا تو یہ astral body جسم سے باہر نکلتی ہے اور باہر نکلنے کے بعد پھر وہ کئی ہم کہتے ہیں کہ کبرستانوں میں دیکھا گیا کسی شخصی کوئی خواہش تھی کوئی اسی بہت traumatic death ہوئی کوئی حادثے میں مر گیا کوئی قتل ہوا تو ہم عام طور پر کہتے ہیں روح بھٹکتی ہے روح نہیں بھٹکتی یہ اس کا جسم مثالی ہوتا ہے جو بھٹکتا ہے جب تک اس سے سکون نہ مل مطلب اس ظاہری جسم کے علاوہ سات اور جسم بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے جیسا کہ جسم مثالی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے اس وجود سے الگ ہو سکتا ہے لیکن کیا ہمارا مذہب بھی اس بات کی کسی حد تک تصدیق کرتا ہے یا پھر ہمارا وجود صرف ظاہری جسم اور روح پر ہی مشتمل ہے بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جب مردے کو قبر بے لٹا دیا جاتا ہے اور من کر نکیرین آتے ہیں تو جسم ہی کو ہلا کے پوچھتے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا من کتابوں کا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کا اور روح کا رشتہ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے ورنہ اگر روح اور جسم کا رشتہ آپس میں ختم ہو جاتا تو پھر سوال جو ہے من کر نکیرین کے قبر میں وہ روح سے ہوتے ہیں اب یہاں احادیث میں کیا ملتا ہے کہ جیسے ہی لٹایا جاتا ہے اور چالیس خدم پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو من کر نکیرین اٹھا کر اور مردے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تمہاری کتاب کون سی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ روح کا اور جسم کا رشتہ مصدقہ رہتا ہے اب کتنے پیریٹ کے لیے رہتا ہے کتنے وقت تک رہتا ہے یہ تو کتابوں میں نہیں ملتا مگر جسم کا اور روح کا رشتہ مرنے کے بعد روح تو جاتا ہے مگر پھر کچھ حصے تک وہ اس کا جسم کا حصہ ضرور ہے رازیہ پیش آنے والا یہ واقعہ زہنوں کو جنجوڑ گیا ہے رشیدہ بی بی مر کر کیسے زندہ ہو گئیں ٹیم انکشاف یہی راز کھوجنے نکلی ہے کیا نام ہے آپ کا موبینہ موبینہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ رشیدہ بی بی جب بیمار ہوئیں تو کیا ان کی کیا کیفیت تھی جب وہ شروع میں بیمار ہوئیں یا ان کو یہ فالج ہوا اس وقت پہلے ٹھیک تھی بلکل جی بلکل ٹھیک تھی پہلے کوئی اتابس یہ جب سے فالج ہوا ہے تو یہ ہلک ہلکا چلتی تھی اب تھوڑے دن سے بلکل بیٹھ گئے اور یہ کیا وجہ تھی کیا ان کو کوئی تینشن تھی پریشانی تھی کیونکہ ڈیابیٹیز اکثر تینشن کیا ہے کوئی تینشن نہیں تھی ماشا اللہ ان کے بچے اچھے ہیں صحیح رہت ہوتی جب وہ بستر پہ آگئیں تو ان کو خیال کون رکھتا تھا گھر پہ بیٹی ہیں بہو ہیں ان کی بہو بھی ہاں پر موجود ہیں اب بہو ہیں تو جب ان کو پہلی دفع ہوا ٹیگ آج سے دو سال پہلے فالج ہوا تو وہ کیا سارا سے ہوا تھا ہوا کیا تھا اس وقت ہاتھ اور پاؤن کا ایک نہیں اٹھتا تھا ہاتھ اور پاؤن نے اٹھتا تھا اسے بول وغیرہ سبتی تھی لیکن ہاتھ پاؤن نہیں اٹھتا تھا لیکن پھر آج سے اس سے کرتے کرتے ہاتھ وغیرہ اور یہ اچانک ہوا تو ان کو فالج جی اچانک ہوا تھا اچانک ہم رمضان میں بیٹھی ہوئی تھی بس روزہ وزہ رکھنے کے لئے تو اچانک ایک دم ہوا ہوا نہیں اور اس سے پہلے بلکل ٹھیک تھی جی صحیح اور پھر اس کے بعد وہ بستر پہ آتا جی اور یہ لیفٹ بازو جائے وہ متاثر ہوئے جی تو ڈاکٹر نے کیا کہا تا یہ ریکاور ہو جائیں گی یا یہ ڈاکٹر نے کہا تا ریکاور ہو سکتا ہے لیکن جس ان کو ڈائیویرز اتنی زیادہ تھی نا تو ظاہری بات ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس میں کہ جب ایک انسان مسلسل بستر پہ ہے تو کیا اس زوران آپ فیملی نے کیسے اس سارے چیز کو ڈیل کیا نہیں وہ تو ہم لوگ کوئی ایسی وہ نہیں ماشاءاللہ ہم لوگ سب وینڈ فیملی ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں باؤں بھی ہیں سبی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسا کوئی وہ نہیں تھا اور پھر بھی ان کو پکڑ کے ہم لجا سکتے تھے جیسے بھئی چلی جاتی ہیں خود آرام سا جاتی ہیں اب ایسا تھا دو تین دن سے جیسے کہ وہ بلکل جیسے لیٹ چکی دیا اسے اٹھانے ہی جا رہا تھا بلکل بھی جب ان کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے رہے تو ماشاءاللہ ہم لوگ ان کو پکڑ کر لے جاتے تھے اور وہ بات وغیرہ صحیح کرتے تھے جی اب نہیں کر رہے تھے تین دن سے بات نہیں کر رہے تھے تو طبیعت کی اب کب زیادہ خراب ہوئی کون تھا گھر پر موجود تو جب آپ کو لگا کہ آپ ان کو اسپتال لے کے جانا چاہیے جی ہم لوگ تھے میں تھی میرے سے بڑی بھابییں وہ تھی ہم لوگ سب دیوران جی ٹھانیاں موجود تھے بیٹے وغیرہ بھی سب آگئے تھے پھر یہ جسے بھئی ہماری جو خالہ کے لڑکے اور کہیں سب لوگ آگئے تو انہوں نے کہا کہ لے کر چلتے ہیں اپن جسے بھئی تو اس پر کیا کنڈیشن تھی آپ کو لگا کہ آپ ان کو اسپتال لے کے جانا چاہیے جب بھی ان کا سانس یعنی کہ بہت کم جسے بھئی وہ ہو رہا تھا آنکھیں بھی بالکل جیسے اس طرح ہو گئی تھی آنکھیں چڑ گئی تھی اور سانس بہت کم تھا بہت کم ہی تھی بہت لوگ ہو گیا تھا جی تو آپ کو لگا کہ ہاں ان کو جس بھئی لے کر جائیں دکھا لیں یہاں جو ڈاکٹر کو لائے تو انہوں نے کہا کہ کوئی لے جانے کی وہ نہیں ہے ان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے یعنی آپ نے گھر پر ڈاکٹر کو بلائے ڈاکٹر نے اس وقت جو گھر دیکھنے آیا اس نے کہا کہ آپ مت لے کے جائیں مت لے کے جائیں بس اب ان کا جو ہے انتقال کا وقت قریب آگیا ہے رشیدہ بی بی کی فیملی اس سارے واقعے کو کس نظر سے دیکھتی ہے یہ چوکاہ دینے وارن کشافات دکھائیں گے آپ کو لیکن رشیدہ بی بی کے مر کر زندہ ہونے پر مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز نے جو کچھ کہا وہ سن کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ یہ خاتون جو اس کی باڈی نکلی با ہے ایشل باڈی جب نکلی ہے تو ایک آل عالم میں گئی ہم مسلمانے کے نزدیک سے عالم برزق کہتے ہیں عالم برزق کیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان عالم برزق میں منتقل ہو جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مذہبی سکالر سے عالم برزق برزق کی معنی ہے کہ بیچ میں کوئی ایک حائل پردہ یعنی یہ وہ زندگی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اسے عالم برزق کہتے ہیں یعنی انسان کا روح جسم سے نکلی انسان کی روح چلی گئی عالم برزق میں بہت سنوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک انسان قبر میں سویا رہتا ہے تو حساب ہو کتاب عالم برزق میں ہی دو جگہ اللہ نے مقرر کی ہیں علیین اور سجین یعنی جیسے ہی بیسک سوال ہو جاتے ہیں اس کے بعد مرنے والے سے نماز کا سوال ہو جاتا ہے روح انہوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے یعنی مسلمان روح مومن روح نیک روح جو ہوتی ہے وہ علیین میں عالم برزق میں چلی جاتی ہے وہ قیامت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور سجین میں ان کی روح چلی جاتی ہے جو گناہگار ہوتے ہیں اور وہیں پہ فشار شروع ہو جاتا ہے انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاتا ہے کیا واقعتاً موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آسکتی؟ رشیدہ بی بی کا جسم مثالی وقت سے پہلے عالم برزق میں چلا گیا تھا تب ہی جسم مثالی واپس آ گیا ڈاکٹر موئیز کا یہ تہلکہ خیز انکشاف اور کسی کی موت کی تصدیق کا مناسب طریقہ دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد کیا رہا ہے بھائی آپ کا؟ محمد تاہر تاہر بھائی آپ جب آئے تو کیا کنڈیشن تھی آپ بھی خالہ کی اس وقت؟ کنڈیشن صحیح نہیں تھی ہم نے ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے آکے والا آپ کو صرف دعاوں کی ضرورتیں اور اس پر خالہ کیا لگ رہا تھا دیکھ کے کیا ہوا انہیں کنڈیشن بلکل صحیح نہیں تھی ٹھیک تو اس سے مارے سب نے فیضہ کیا کہ نہیں ہسپتال لے جانا چاہاں ہسپتال لے کے واقع وہاں ڈاکٹر کو جگایا ڈاکٹر نے بھی یہی جواب دیا کہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور جب ایک دو منٹ کے بعد آگا تو سانس بند ہوتا ہے ہم نے بلے کوشیر بھی چیک کر آیا سب کو چیک کر آیا اچھا آپ ہسپتال لے کے اس پک تک وہ زندہ تھی جب آپ اندر لے گئے ہسپتال میں تو اس پک ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ ضرورت نہیں ہے ہاں پھر کیا ہوا پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اب ان کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے اسی دیمز آیا کہ ان کے دیت ہو چکی ہے ان کے سانس بات کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم نے ان کے پیروبے پٹی بھانی سب چیز کیا پھر ہم نے بولا کہ اب ان کو اہدی گھسل کرانے لے جائے جب وہاں لے کے پہنچے تو وہاں نمبر تیسرا تھا نا تیسرا نمبر ہے تو تھوڑی دیر کے ہو اچھا میں ایسے بھی جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر نے چیک کیا پروپرلی اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بلڈ پریچر چیک کیا یا اور کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ مریضہ ہیں یہ زندہ ہیں بٹھی بھی نکالی گیا دل کی بٹھی بھی کریں سب کو ہر چیز اچھا ایسے جی وغیرہ سب انہوں نے کیا ہمارے سامنے کی ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر نے کوئی غفلت نہیں کریں ڈاکٹر نے پورا تابون کیا ہم آدھے گھنٹے ہمارے ہیں ہسپیڈل میں بھی ہر چیز چیک کیا بلکل پریشر چیک کیا سب چیز دھڑکن دل کی چیک کی اس کے بعد وہ مشین سے ایسے جی وغیرہ وہ بھی نکالی دل کی پٹھی جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس میں یہی آ رہتا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے پرچمی بنا کر دیا ہم کو درچ سیٹیفیکیٹ بھی بنا دیا جی ہاں ڈاکٹرز نے رشیدہ بی بی کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے باقاعدہ ڈیٹھ سیٹیفیکیٹ جاری کیا لیکن اس کے بعد عجب معاملہ ہوا مرنے والی خاتون زندہ ہو گئی سوال یہ ہے کہ کیا رشیدہ بی بی زندہ تھی یا مر کر زندہ ہوئی مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر مویس کی بات ذرا غور سے سنیے گا عالمِ برزق کے حوالے سے چند باتیں بتاتے چلوں اس پر گورو نے بڑی تحقیق کیا ان کا یہ کہنا ہے جو نیردر ایکسپیننس جن لوگوں کا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز کومن تھی تمام لوگوں میں وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ سکون پیس یعنی جب وہ باہر نکلیں اپنے جسم سے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت سکون ہے روشنی آ رہی ہے روشنی سکون اور تیسرا ان کے اپنے وہ رشتدہ جو دنیا سے گزر چکے تھے وہ وہاں موجود تھے یہ تمام لوگوں میں یہ چیز کومن تھی چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو تو یہ تین چیزیں کومن نہیں تو میرا اپنا ذاتی ایک مفروضہ ہے میرا کہ یہ خاتون کے جس میں مثالی نکلا برزق میں گیا اور وہاں شاید اسے وہاں پہ جو time period ہوتا ہے ہمارے ہمارے دنیا میں time جو ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا ایک دن کہتے ہیں اور ایک گھنٹے میں اتنے minutes ہوتے ہیں اور ایک minutes میں second ہوتے ہیں برزق میں ایسا نہیں ہوتا وہاں time کا میار کچھ اور ہوگا اب وہاں جب گئی ہوگی تو ہو سکتا ہے چند گھنٹے ہوئے ہو اس کو اور اسے واپس بھیج دیا گیا ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا اور وہ واپس آگئی جب دنیا میں واپس آئی تو اتنا وقت گزر چکا تھا چند گھنٹے جو اس کے بارے میں کہا کہ اس کو cold storage میں بھی ڈال دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو جب غسل دیا تو گرم پانی ڈالا تو واپس وہ revive ہوگئی تو برزق کے اندر سکون ہے انتہائی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی بھی اور روشنی بھی ہے اپنے جان پہ چاند والے جو دنیا سے گزر چکے ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے ہم اسے برزق کرتے ہیں اور غیر مسلم جو ہے وہ اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں تو اب میرا اپنا ذاتی رائی ہے کہ یہ گئی ہوگی مگر چونکہ اس کا وقت نہیں ہوا تھا اس کا وقت بعد میں تھا اور وقت سے پہلے آدمی کوئی نہیں مرتا جب تک وہ خودکشی نہ کرے اپنے ہاتھ سے اپنی جان نہ لے تو وہ واپس اس کی باڈی جو ہے واپس آگئی روح نہیں نکلی روح نکل جاتی تو وہ روح واپس نہیں آسکتی کیونکہ روح اللہ کا عمر ہے تو روح نہیں نکلی تھی خالی ایشٹل باڈی نکلی تھی وہ واپس آگئی اور اس کا جسم ریوائی ہو گیا اور اس کے بعد جو مقرر وقت تھا جس دن اس کی روح نکلنی تھی اس دن اس کی جات چکی اس بات تو سمجھنا ضروری تھا کیونکہ ڈاکٹر موئیز کے مطابق خاتون کے جسم سے جو چیز نکل کر عالم برزق میں پہنچی وہ ان کی روح نہیں بلکہ ان کا جسم میں مثالی تھا کیا واقعتاً ایسا ممکن ہے کیا موت کا ایک وقت مقرر ہے کیا کوئی وقت سے پہلے چلا جائے تو پھر واپس لوٹ سکتا ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نے تمہاری موت کا وقت لمحہ جگہ کا تعاین کر دیا ہے اب اس سے تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب سائنس کے مطابق اگر وہ سمجھتی ہے کہ انسان کی روح نکل چکی ہے وہ روح نکل نہیں چکی ہوتی ہے بلکہ میڈیکل سائنس اس وقت تک نہیں پہنچ سکی ہے اس جنگہ تک نہیں پہنچ سکی ہے کہ اس نے اس خاتون کو مردہ قرار دے دیا ان کی نظر میں وہ مردہ ہے اور وہ دیگر پروسس سے جو ہے وہ گزری ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بالکل ہے اس پر ہم تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان مرنے کے بعد زندہ ہوگا انسان مگر جہاں یہاں خاتون کا مسئلہ جو ہے جسے انہوں نے مردہ قرار دے دیا ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ وہ مردہ ہے مگر وہ مردہ نہیں ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ عالم برزق سے لوٹ کے آئی مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے موت کا ٹائم لکھ دیا ہے اور اگر وہ مر گئی ہے تو پھر اس کا دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مردہ ہو کے اس کے بعد زندہ ہو اس کے لئے کوئی موجز نما ہو یعنی انبیاء نے ایسے موجزے دکھائیں کہ مار بھی دیا اور زندہ بھی کر دیا ٹھوکر مار کے یعنی حادی کا ہونا ضروری ہے کسی کو مار کر زندہ کرنے کے آج کا یہ پروگرام ایسے ایسے پرسرار رازوں سے پردہ اٹھانے والا ہے جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کیا مرنے والوں کی روحیں اپنے رشتداروں کی خبر لینے واپس آتی ہیں کیا ایک عام آدمی کر سکتا ہے موت کی تصدیق کیا اس کے لئے ضروری ہے ماہِ ڈاکٹرز کو بلانا یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد ہم نے کہا چلو جو اللہ پاک نے تھا ہمارے نسل ہوت ہو گیا ہم سیدھا ایدھی گئے تو وہاں پہ تیسا نمبر تمہارا تو ایدھی سینٹر کیوں گئے آپ لوگ ہسل کرانے ٹھیک ہے رات کے دو بج رہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو تیسا نمبر ملا جب آپ پہنچے تو توڑی دیر کے بعد انہوں نے جب لیتانے کیلئے کیا تو ایدھا مین کا حرارت چی ہوئی سانس چل رہی گا اور آن ایک میٹ کے لیات بھی کھول دی تو سب پریشان ہو گئے تو ہم بھی سب پریشان ہو گئے اس وقت آپ لوگ باہر تھے تو اس وقت تیر میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی خالا کو بھیجا ہے ان کی ڈیڈ باڈی کو اندر بھیجا ہے آپ ساتھ تھی آپ اس وقت اس جگہ پہ تھی جب انہوں نے آگ کھولی جی جیسے ہم لوگ اس سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئین اندر سے انہوں نے بات چیت کر رہی تھی کہ آپ کی کون ہے انہوں نے بتایا میں ان کی بیٹی ہوں میں نے کہا میں ان کی باؤں ہوں اس طرح تو وہ ان کو دیکھنے لگیں اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کی جس بھئی یہ ہے میر بیٹ اس طرح وہ دیکھنے لگیں انہوں نے شور کر کے مجھے کہا نہیں نہیں یہ مر گئی نہیں یہ زندہ ہے جو ایدی سینٹر میں اس خاتون تھی نہیں نہیں وہ ایدی سینٹر میں نہیں تھی وہ بھی اپنے ایک جس بھئی ملانے کے لے کر آئیمی تھی اچھا اپنی کسی رشدار کو وہ مسل دلوانے کے لائمی تھی وہی اس کی باکنی تھی اس گوں نے اس اپنے اپنے nou اس سے زندہ اگلا سوٹ کر بھاگ کر جب مہا پر گئی ان کی چادر اٹھائی تو واقعی ان کا تو سانس بھی چلنے لگا پھر یہ میں نے ان کو شور کیا بھار سے آواز دی کہ جلدی سے ہم نے شور کیا تو یہ لوگ سب بھار سے اندر آئے فوراں تو دیکھا تو واقعی ان کا سانس چل رہا تھا بھاگا ہے تو سانس چلتا لگ بھی رہا تھا کہ سانس چل رہا ہے ان کا پوری آنک کھولی انہوں نے انہوں نے آواز دی تو زمی کر کر اچھا انہوں نے آنک کھولی اور اس وقت آپ ان کو غسل دینے کیلئے گئے تھے جی ہم لوگ غسل دینے کیلئے تھے تو غسل کا آغاز ہو چکا تھا یا بھی نہیں نہیں غسل کا کوئی آغاز نہیں ہو تھا بھی ایک بندے کو اندر غسل دیوار رہتے تو آپ باہر انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد ہم جس میں لے کر جائیں تو وہ کیا اس وقت جو لوگ تھے جو اٹھگیت موجود تھے ہوگے خوف زدہ ہوگے گھر والے پہلے حیران ہوئے اور پھر خوش ہو گئے رشیدہ بیوی کو پوری طور پر دوبارہ آباسی شہید ہسپتال پہنچایا گیا یہیں پر ایک اور اہم سوال کا جواب بھی جانتے ہیں کیا مرنے والوں کی روحیں واپس آتی ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ ان کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے کیا واقعتاً متوفین کی ارواح ہمارے اردگرد موجود ہو سکتی ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں مرنے والے جو ہیں وہ ہر شب جمعہ کو ان کی روحیں نیک روحیں جو ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ شب جمعہ اپنے گھر والوں کو دیکھو اگر وہ گھر والے تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے سب فاتحہ خانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ روحیں شاد ہو کے جاتی ہیں مگر اگر کوئی غنا میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کو یاد نہیں کر رہا نماز کا اعتمام نہیں ہے تو پھر وہ روحیں مایوس ہو کے جاتی ہیں اسی لئے حادیث میں ملتا ہے تمام مقاتب فکر کی کہ شب جمعہ جو ہے وہ شب دعا ہے یعنی شب جمعہ کو اپنے مرہومین کے لئے فاتحہ خانی کریں اور روحوں کا آنا اپنے گھروں پر اور روحوں کا آنا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے آئمہ کے فرامین سے بھی ثابت ہے کہ جو نیک روح ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ہاں آتی ہیں اپنے گھر میں بھی آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عمال جانے کے بعد اور ہم جو روحوں کو ایسال کرتے ہیں یہاں سے نیکی وہ ان روحوں تک قیامت تک پہنچتی ہیں اور اس سے وہ فیضیاب ہوئی ہیں اچھا اب یہ سارا ہو گیا اور زہر یہ بات تو اس وقت ساری جو فیملی ہوتی ہے وہ غم سے نڈھال ہوتی ہے کہ ہماری اتنی قریبی شخصیت اور سپیشل والدہ جیسے رشتہ ہو چلی گئی ہیں تو پھر کیا اس وقت جذبات تھے احساسات تھے جب آپ کو لگا نہیں یہ تو ایک موجزہ ہو گیا جس سے آپ لوگ کہہ رہے تھے اور یہ واپس آگئی ہیں تو کیا اس وقت سارا تھا اس وقت بس ایک لوگوں کو پھر وہ ہو گیا ہم سب وہاں سے جائیں یعنی کہ ان کو ایمبلیس میں لے کر آپ اتنی غم میں گئے تھے اور تکلیف میں گئے تھے پھر ایک وہ ہوا ہم گھر پہ سب انتزام یہاں پہ انتقال ہو گیا یہاں پہ پھر ہم نے یہاں پہ فون کرا تو یہاں سے ہم آنے آکے سب پھر لوگ وہاں سے ہوسپٹل پہنچے فوراں کہ یہ کیا ہوا یہ دوکٹروں نے یہ کیا بولا وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے آپ نے کہا کہ ان کا ایک دفعہ انتقال ہو گیا اور جب وہ واپس دوبارہ سے اب یہی کہیں گے کہ ایک معجزہ تھا ڈاکٹروں نے ان کو قرار دے دیا ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکے لیکن وہ واپس اس دنیا میں جا بات دیا تو انہوں نے کوئی بات کی کچھ انہوں نے الفاظ مو سے ادا کیے بس آنکھیں کھولی اور اسے جس نے آواز دی اس کو آنکھیں کھول کر بھی دیکھا سانس بھی برابر جدا اور ڈاکٹر نے بھی اس بات کو کہا کہ ہم آئی سے تصویم کرتے ہیں کہ ان کی جذبی یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے انہوں نے فورا نالا کہ ڈاکٹر باہر تلق اٹھ کر آگئے تھے امیلس میں ہی دیکھنے کے لئے سادہ ڈاکٹر خوب میں مقتل ہو گئے سادہ ڈاکٹر خوب میں مقتل ہو گئے سادہ ڈاکٹر خوب میں مقتل ہو گئے جس نے لیڈیز بھی تھی کہ یہ کیا ہوا جب طولت ہم نے دھرما گرمی کری تو گرما گرمی کی ظاہری بات ہے آپ ایک اپنے اب یہی بات ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس وقت رشیدہ بی بی جو ہیں ان کو غسل دے لیتے اس وقت ان کی ہاتھ میں جنبش نہ ہوتی اور آپ ان کو دفنا آتے اور اس کے بعد قبر کے اندر ان کی آنکھ کھلتے اور دیکھتے ہیں تو گرما گرمی تو ہو نہیں تھی اس بات پہ مطلب میرے دوسری چھوٹے بھائی دوسری جو سب دھرم ہونا لگے تو پھر جب میں بی 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 ہوا موجود تو میں نے ملے حیثا نہیں ہے ان کی دفتی نہیں ہے لکٹر نے اس ٹیم بھی چیک کیا تھا اور اب بھی ہم ہاتھ کوپریٹ کر رہے ہیں ایسی باتیں ہڑا ہولی نہیں کرو یہ غصہ تو آتا ہے نا کہ کیسے ڈاکٹرز نے آپ اتنی قریبی عزیز کو مردہ قرار دے دیا ہے اور آپ اس کو غسل کے بعد دفنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو اس وقت نوٹ کر لیا گیا اس وقت نہ نوٹ کی جاتی بات تو وہ تو زندہ دفنا دی جاتی کیا رشیدہ بی بی کو مردہ قرار دینا ڈاکٹرز کی غفلت تھی کسی کی موت کی تصدیق کا کیا ہے مناسب طریقہ اکار یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد بریک سے پہلے آپ کو دکھا رہے تھے کہ غسل سے پہلے مردہ خاتون نے حرکت کی تو انہیں فوری طور پر واپس اسپتال لائیا گیا اس کے بعد کیا ہوا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پھر پھر وہ سب چھے گھے پھر وہ بلنا کہ آئیس رو میں جگہ نہیں ہے ہم نے بلا آئیس رو میں ہمیں جگہ ہر حالت میں چیئے اب کچھ بھی ہو جائے پھر ہمیں جگہ اوپر دے دی گئی پھر آئیس رو میں رکھا ان کو بارہ گھنٹے رکھا دوارہ ان کا انتقال ہو گیا اچھا اب جب یہ ڈاکٹرز پہ یہ زیاری بات ہے فیملی بھڑک اٹھی کہ یہ کیا ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا کیا کہنا اللہ پاک نے ایک محضزہ کیا ہے اس میں ہماری کوئی گھر تو آپ کو لگتا ہے ڈاکٹرز ہی غلطی نہیں تھی اس میں یہ ایک محضزہ ہے ڈاکٹر کے مطلب یہ بولا بھی محضزہ ہے میری کوئی گلتی میں اسٹی جائے محضز نے گیٹ ساکر بٹے بنا کے تھی انہوں نے دلی پٹے اٹھی کر کے تھی انہوں نے ایک ڈاکٹری نہیں تھی ان کا نام ہے انہوں نے بولا ادا کرے تمہاری والدہ کبر میں ان کا سانس آیا تھا تو ملا کے لئے انہوں نے ڈاکٹرز ہی ایکشنگ کرتے ہیں وہ اسپیزال والے جانے تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں آپ ڈاکٹرز کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں یا آپ کا اسپی ایک محضزہ تھا ہم نے ایک محضزہ تھا ڈاکٹرز ہی کوئی غلطی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بہن اسپی ہم لوگ مہا ساتھ تھے جب ڈاکٹرز ان کو پورا چیک کر رہے ہیں جی جی میں ساتھ ہی گئے تھے اور اس وقت جو بلکل نبز نہیں چل رہی تھی کوئی کسی قسم کا جب وہ ایسی جی بھی کی گئی اس میں بھی کچھ نہیں آیا انہوں نے اس زندے کے آخر تک سب ساتھ تھے ہم ساتھ تھے جی ہم بندے سب ہم لوگ ساتھ ہی تھے سشیدہ بی بی کا مر کر زندہ ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تہی ایسا تو نہیں کہ موت کی تصدیق کرنے میں ڈاکٹرز سے ہوئی کوئی خطا سوال یہ ہے کہ کسی کی موت کی تصدیق کا کیا ہے طریقہ کار کسی کو مردہ قرار دینے سے پہلے کرنی چاہیے کیا کیا تصدیق جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ مختلف مرائل سے ڈاکٹر جو ہے وہ گزر کے آخر میں ڈیسیشن لیتا ہے کہ ان صاحب کی ان صاحبہ کی موت واقع ہو گئی ہے یا ڈیڈ ڈکلیئر کرتا ہے آنک سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کارنیل ریفلیکس ہوتا ہے یہ آنک میں ہم اس طرح سے کارٹن رکھیں گے اور اگر یہ پلک چپک رہا ہے پیشنٹ اور آنکھوں میں ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پیشنٹ is alive یہ یہاں سے چیک کریں گے کارٹن رکھے کہ سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر کارٹن موف کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سانس آ رہا ہے یہ ادھر پلس ہوتی ہے یہ ریڈیل پلس ہوتی ہے یہ چیک کرتے ہیں یہاں سے کہ یہاں پر جو ہے اس کی مومنٹ ہے یا نہیں ہے یہ شریعان ہوتی ہے کیروٹیٹ پلس اس کو کہتے ہیں یہاں پر ہم کیروٹیٹ چیک کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ پلسیشن ہے یہ بھی ہمیں فیل ہوگی ہے بغایدہ مومنٹ ٹپس پہ جو فنگر کی ٹپس ہیں اس پہ محسوس ہوں گی اس کو بھی ہم دونوں طرف سے کمپیر کریں گے اس نے اس ٹپ سے گزر کے ہم دیکھیں گے کوئی بھی نوکلی چیز یعنی شارپ چیز پامر سائٹ پہ پیشنٹ کے وہ ہم موو کر کے دیکھیں گے اگر پیر میں حرکت ہو رہی ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا اس کو بھی ہم کمپیر کریں گے دونوں سائٹ کریں گے تاکہ کنفرمیشن ہو سکے اور اس کے بعد جو ہے سب سے آخر میں جو ہے وہ ہسپیٹل میں ای سی جی ای سی جی کر کے دیکھیں گے کہ اس میں دل کی دھڑکن کی ایکٹیویٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اگر اسٹیٹنگ آ رہی ہے یعنی کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہی ہے کہ جو ہے پیشنٹ یز نوٹ موڑ آلائیو ہی علاقوں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو محلے کے اتائیوں کو بلا کر موت کی تصدیق کی جاتی ہے سوال یہ ہے کیا ایسے اتائیوں کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے یا پھر موت کی تصدیق کے لیے کسی کوالیفائی ڈاکٹر یا ہسپیٹل کا رخ کرنا چاہیے کیونکہ این ممکن ہے کہ جسے مردہ قرار دیا گیا ہے وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جسے ان لوگوں نے موت سمجھ لیا پارشل تو ہم حکیم جو حکیم ہوتے ہیں ان لوگوں کی بات مان سکتے ہیں بہرحال پلس تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیروٹیٹ پلس موجود ہے یا نہیں ہے یا ریڈیال پلس موجود ہے یا نہیں ہے یہ تو جو کالیفائی ڈ کوئی حکیم ہوگا اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ہنڈرڈ پرشنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا شخص کی موت واقع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بہرحال اس کو ہسپیٹل لے جانا چاہیے رشیدہ بی بی کا مر کر زندہ ہونا ڈاکٹرز کو بھی پریشان کر گیا یہی وجہ تھی کہ زندہ ہونے کے بعد جب رشیدہ بی بی دوبارہ فوت ہوئیں تو اب کی بار موت کی تصدیق کرنے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد انتقال کیسے ہوا کیا ہوا انکو بس پھر ان لوگوں نے وہاں پر میری ننگ بھی تھی اور وہ بھی تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کافی پھر تو انہوں نے کافی ایسی جیاں نکال نکال کر ان کو دکھائیں بھی کہ جیسے دیکھ لیں بلکل بھی نہیں آرہی ان کا سانس اب ہو چکا ان کو وہیں پر ہی سانس اچھا جب دوبارہ انتقال ہو تو پھر وہ ڈاکٹر بھی گھبرا آگئے کہ بھئی انہوں نے ایک دم نہیں کہا کہ انتقال ہو چکا انہوں نے کافی بہت زیادہ ایسی جیاں نکالیں انہوں نے جو ہے نا پھر یہ بتایا کہ بھابینے کہ انہوں نے کافی سی جیاں وغیرہ دکھائیں تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں اب ان میں سانس بلکل بھی نہیں ہے جس میں خطا موچھ ہو گیا آپ کیا کہیں گے آخر میں کیا تھا ہوا کیا ہوا تھا یہ اور ایسا اب نوملی دیکھنے کو نہیں آتا نوملی یعنی کہ دیکھیں وہ تو بھائی نوالا تو بندہ یہ کہ وہ تو چلی گئی اس دنیا سے ہمیں تو زاہر ہے سب سے زیادہ افسوس سے ہمارے گھر کی سب سے بڑی وہی تھی اب ہمارا گھر تو زاہر ہے کہ لیکن اب یہ کہیں گے کہ کسی کے لئے ہم کیا کہ سکتے ہیں بس یہ ہم لوگوں نے تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ تھا آپ کیا کہیں گی اپنی بہن کے بارے میں وہ اس طرح سے گئیں اور پھر واپس آگئیں دکھ بہت ہے بڑی بہن تھی لیکن اب اللہ کی طرف سے تھی کوئی کچھ نہیں کر سماتا آپ کو بھی یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاکٹر سی غلطی نہیں تھی ایک معجزہ تھا نہیں ڈاکٹر بھی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے موجزہ ہی تھا تنویر آپ کیا کہیں گے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری والدہ ساتھ ہوا ہے ڈاکٹر کوئی بھی ایسا مریض کوئی بھی جاوئے کوئی بھی تسلی کر کے چیک کر کے کسی کو بولے ہاں پہ آپ ڈیٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا زل پہ اٹھن پہ کہنے سے بھی تھی ہے یہ اللہ جاندہ مرا دل جاندہ یہاں ازاری بات ہے وہ تو بہت ایک تکلیف دیو ہوگا ہاں انہوں نے جی بولا ہمیں ڈیٹ ہو گئی تو ہم نے جو بھی کوئی بھی ہمارے والدہ یعنی پروپر پوری طرح سے تسلی کی جائے ہر لحاظ سے اپنے کساب سے چیک کر کے پھر سامنے آلہ انہوں نے بولے بھائی ٹیٹنگ گئے انتقال ہوگیا جو بھی ہوگیا یہاں پر بھی آپ اپنے کسی پیارے کو لے کے جائیں تو تسلی کر لیں اور ہم نے شو کے دمیانہ کچھ چلا کے بتایا بھی ڈاکٹرز نے کیا بتایا کہ کس کس طرح سے تسلی کی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ضرور لازمی آپ کر لیں تاکہ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ جیسے یہاں پر تو وہ گسل دینے سے پہلے ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ سانس لینے لگیں اگر خدا نہ خاصا قبر کے اندر ہی ہوتا تو بڑا تکلیف دے ہوتا ان کے لئے بھی بہت پر حق ہے لیکن کسی کو مردہ قرار دیتے وقت ماہر ڈاکٹرز کی طرف سے تصدیق ضروری ہے نشیدہ بی بھی دفن ہونے سے پہلے ہوش میں آگئیں لیکن اگر خاتون کی آنکھ قبر میں کھلتی تو کیا ہوتا سوچ کر ہی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی مگرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلہ انکشاف